ناظرین یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گاہ ہے یہ آپ کو سامنے لظر آ رہی ہے اور بہت ہی بیوٹیفل گاہ ہے یہ اس کا تھان وغیرہ چیک کر لیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے تو ناظرین اس کی کیا قیمت ہے وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیں یہ اس کا پرنٹ چیک کر لیں نیچے بچہ دیکھ لیں ابھی مالک سے پوچھتے ہیں بچہ کون سا ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گاہ ہے اور اچھی گاہ ہے اور یہ چیک کر لیں اڈریس کا یہ پیچھے سے چیک کر لیں ناظرین پسند کریں آپ سے گزارش ہے آپ کو اچھے اچھے جانور دکھا جاتے ہیں اچھے جانوروں کے لیے ماشاءاللہ کا کمیٹ بھی کر دیے کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیے کریں اس سے ہماری حوصلہ بزائی ہو جاتی ہے تو آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے وہ آپ کی طرف سے پیار مبت اور انہام ہوتا ہے سبسکرائب کر دیے کریں تو انشاءاللہ ہم ہر دن بہت ہی اچھی اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہیں گے یہ چیک کریں ناظرین بہت ہی خوبصورت اور نایاب گائے یہاں پر موجود ہے اس وقت منڈک گوجرہ میں پرنٹ چیک کر لیں ریڈ فریزین ہے دیکھیں یہ اڈر چیک کر لیں ماشاءاللہ بہت سی خوبصورت ہے دوستو اور اس کے نیچے بھی ایک بچہ ہے مالک مالک کا انٹروی کریں گے اور پوچھیں گے کہ کون کون سا بچہ یہاں پر موجود ہے اور یہ آپ دیکھ لیں سسرے نمبر پر ماشاءاللہ یہ بھی گائے بہت ہی اچھی اور خوبصورت گائے یہ اس کے آپ کو تھان وغیرہ دکھا دیتے ہیں مہت بہت تھان ہے اڈر آپ کے سامنے یہ دیکھیں اور آپ یہ چوتھے نمبر پر گائے دیکھ لیں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک گائے یہاں پر موجود ہے جیسے آپ کو بتائیے تو ناظرین اگر آپ منڈی گوجرہ میں آنا چاہتے ہیں تو یہاں سفر کا مطلب کافی آسان طریقہ کے نزدیک کی ایک انٹرچینج ہے وہاں سے آپ اتر کر یہاں پر آ سکتے ہیں اگر آپ کوئی جانور خریدنا چاہتے ہیں تو ملو مور منڈی میں بھی یہ گائے موجود ہوتی ہیں تو آپ کو ہر قسم کی گائے وہاں پر بھی مل سکتی اور یہاں پر بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ پرنٹ چیک کر لیں کان چیک کر لیں اس کے یہ جرسی میں کراس ہے تھوڑا تھوڑا سا ہے کانوں سے پتا چال جاتا ہے تو یہ دیکھ لیں ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اڈر چیک کر لیں یہ دیکھیں دوستو جائے کے لئے ماشاءاللہ کا کمنٹ بنتا ہے ماشاءاللہ کا کمنٹ کر دیں آپ کو ہر قسم کی گاہ دکھائی جائے گی اور بہت ہی خوبصورت اور اچھی گاہ دکھائی جائے گی ماشاءاللہ چیک کریں دوستو اب یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور اچھی اچھی برید یہاں پر مدید ہے دوستو یہ نسل کا پیسہ ہوتا ہے کیونکہ نسل بھی اچھی ہے اور دودھ بھی ان کا اچھا ہوتا ہے دوسری گاہ کے حساب سے تھوڑا سا یہ مہنگی ہوتی ہے لیکن دوستو بہت ہی خوبصورت اور اچھی گاہ گا ہے اسٹریلین فریزین گا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ کو کمنٹ تو بنتا ہے دیکھ لیں بہت ہی اچھے اچھے پرہنٹ ہے یہ دیکھ کریں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت گا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گا ہے اور اب یہ دیکھ لیں دیکھیں مالک کا انٹروی کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا قیمت ہے اس کی دوسرے نمبر پر اس کی بھی تین لاکھ ساٹھ ہزار ایک دیکھیں گے اس کی تین لاکھ ساٹھ ہزار اور دوسرے نمبر پر اس کی بھی تین لاکھ ساٹھ ہزار تو یہ دودھ کی دیکھیں گے اور اسی کفی پوٹھا انہوں نے لگا دیا یہ چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور تین لاکھ ساٹھ ہزار اور اس کی تھوڑا سا زیادہ بتائیے انہوں نے ان کی ساڑھے چال بتائیے اس کے آئے کے ماشاءاللہ یہ بھی کہا ہے کہ بہت ہی خوبصورت ہے تقریبہ نے اس کی پندرہ لیٹر دودھ کی پوٹھٹی انہوں نے بتائی دو ٹائم کا ماشاءاللہ ناظرین گاہیں چیک کریں یہ اس کی چار لاکھ نے دیمان کی ہے اور اس میں پیار مبت ہو جائے گی دوستو یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں آپ نے کوئی ڈریکٹ فینل کروانا تو وہ آپ کروا سکتے ہیں یہ کوئی پکا ریٹ نہیں ہوتا یہ چیک کریں ٹھیک اٹھا تین ساٹھ کا بتا دیا انہوں نے باقی سانیوں کا اور یہ دو جو ہیں ایک کا جار لاکھ اور ایک کا ساڑھے چار لاکھ ہوتا ہے یہ اڈر ماشاءاللہ چیک کر لیں اڈر کے حساب سے تو دوستو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر دن نئی سے نئی اپ ڈیٹ ملتی رہ گی تو آپ نے ہمارا حوصلہ بڑھانا ہے ہم انشاءاللہ ہر دن نئی سے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے دوست ملدہ سرگانہ کو دیں اجازت تھنکس فار وارکنگ